بریم شہدہ والا اللہ شہدہ رکھوئے سب اسمان بھبا اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں انفو ٹیک امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سی ہوں گے ناظرین جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کلوس اسمان سیریز نے لوگوں کو بہت پریشان کر دیا ہے کیونکہ آنے والی ہر قسط ایکشن سے بھرپور اور تاریخی واقعات پر مبنی ہوتی ہے آج ہم بات کرنے والے ہیں کلوس اسمان کے آنے والی قسط پر اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیئے گے بیل کے بٹن کو دبا کر ہمیں سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو مزید معلومات ملتی رہیں تو ناظرین اب بات کرتے ہیں آنے والے نئے ٹریلر پر جس نے دیکھنے والوں کو گھما کے رکھ دیا ہے ساتھ ہی ساتھ ہم آج آپ کو اسمان بے پہ آنے والی مصیبتوں کے بارے میں بھی بتائیں گے جن سے پیچھا چھوڑانا آسان نہیں ہوگا جیسا کہ آپ نے پچھلی قسط میں دیکھا تھا کہ ترگت بے اور ماری کائی قبیلے میں واپس آنے میں کامیاب ہوئے تھے اور ساتھ ہی ساتھ سیرید میں ایک نئے کردار سلجوکی وزیر کی ہنٹری بھی ہوئی جو کہ اسمان بے کے لیے ایک نیا خطرہ ہے کیونکہ اس سے پہلے اسمان بے پہ حکم چلانے والا کوئی نہیں تھا لیکن اب وزیر عالم شاہ کی صورت میں سلجوکی ریاست کا ایک ایسا کردار سامنے آیا ہے جو اسمان بے پہ بھی اپنا روب جتانے کی کوشش کرے گا ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک اور نئے کردار کی آمد متوقع ہے جو کہ اسمان بے کو اناگول قلعے سے نکالنے میں مدد کرے گا اور پچھلے اپیسوڈ کے اختتام پہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ شیخ ایدہ بالا کو تخفر کوسس نے پکڑ لیا ہے ناظرین یہاں آپ کو تاریخ کے بارے میں بتاتا چلوں تو تاریخ کے مطابق گورنر کوسس کا کل اس اسمان میں بہت اہم کردار ہے اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ کوسس کے ساتھ اسمان بے کی بہت سی جنگیں ہوئی لیکن کوسس وہ تیکور ہے جو آگے جا کر اسمان بے کا اتحادی بن جاتا ہے اور تاریخ میں کہا جاتا ہے کوسس پہلا گورنر ہے جو کہ مسلمان ہو جاتا ہے اسی لئے ناظرین متوقع کیا جا سکتا ہے کہ کوسس بھی اب مسلمان ہو جائے گا اور اسمان بے کو سلطنت بنانے میں اہم کردار ادا کرے گا ناظرین اب بات کرتے ہیں آنے والے نئے کردار پہ جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ترگت کی واپسی بھی ہو سکتی ہے کیونکہ تاریخ میں بتایا جاتا ہے کہ اناغول فتح کرنے میں سب سے اہم کردار ترگت بے کا تھا لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ وہ ترگت بے ہیں جو کہ ارتغل غازی کے ساتھی تھے دوسری طرف آپ نے دیکھا کہ اسمان بے کے سب سے وفادار سپاہی بران علب کو وزیر عالم شاہ نے بچا کر اپنے پاس رکھا ہے اور ناظرین کا بہت زیادہ تجسس ہے کہ کیا بران علب اسمان بے سے غداری کرے گا کیونکہ کلوس اسمان کی سیریز نے ہمیں بہت سے سرپرائزز دیئے ہیں آنے والی قسط میں ایک طرف اسمان بے کو بران علب کی غداری کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے اور دوسری طرف ٹریلر میں دکھایا جا رہا ہے کہ گندوز بے بھی اسمان بے کے خلاف کوئی سادش کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ سلجوکی وزیر بھی اسمان بے کو قتل کرنا چاہتے ہیں اور ترکو پر خود حکومت کرنا چاہتے ہیں اور یہ سب کیسے ممکن ہوگا اور اس میں دیکھنے والوں کا سب سے پہلا خیال بران علب کی طرف چاہتا ہے تو ناظرین اب دیکھنا یہ ہے کہ اسمان بے کس طرح ان سب مصیبتوں کا سامنا کرتے ہیں اور کیا اسمان بے شیخ دابالا کو بچا پائیں گے یہ سب حقائق دیکھنے کے لیے ہمیں انتظار کرنا ہوگا اگلی قسط کا تب تک کے لیے اللہ حافظ دیکھتے رہیے انفو ٹیک